شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جب بھی کبھی کنگی کر رہے ہوں تو ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال نہ کریں ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے سر میں الرگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے سر کی خوشکی ختم کرنے کے لیے چکندر کے پتوں کو اوبال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے جب بھی نہانے لگے تو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بالوں کو کھلا چھوڑ دے ایسا کرنے سے بالوں میں تازہ ہوا اور حرارت جس کی بالوں کو ضرورت ہوتی ہے من جائے گی اور پھر نہانے سے آپ کے بال کمزور بھی نہیں ہوں گے کھانا کھانے سے پہلے اگر ایک گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مثالیں آپ کے میدے پر برا اثر نہیں کرتے اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگی نہ پھیرے اور کبھی بار بار بھی کنگی نہ کریں اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اگر ایملی کو شام کے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دیا جائے اور دوسرے دن اس ایملی کے پانی سے مو دھویا جائے تو آپ اپنے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور جو ایملی بچ جاتی ہے اسے اپنے ہاتھ پاؤں پر ملنے سے ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جاتے ہیں حمل والی عورتیں اگر کھانے میں روزانہ کچھ ایملی کا استعمال کریں تو پیدا ہونے والا بچہ چست اور چلاک ہوتا ہے اور حمل والی عورت بچے کی پیدائش کے وقت زیادہ کمزور بھی نہیں ہوتی اگر کپڑوں پر رنگ بغیرہ کا داغ لک جائے تو اسے اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے پریشان نہیں ہونا ہے پس یہ ٹوٹکا آزمائے جس جگہ پر رنگ بغیرہ لگا ہو اس سجسہ کو کچھ دیر کے لیے پیٹرول ڈال کر رگنے اور اس کے بعد دھولیں داک کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا اگر کسی شخص کی مماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کو نیم کے درخت کے نیچے کچھ دن سنائیں انشاءاللہ کچھ ہی منوں میں ٹھیک ہو جائے گا اکثر لوگوں کی بڑی بڑی دار ہی ہوتی ہے اور وہ جب بھی اپنے سر پر کنگا کریں تو داڑی پر بھی ضرور کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ داڑی کے لیے الگ کنگا استعمال کریں کیونکہ سرولہ کنگا داڑی پر پھیرنے سے بہت ہی نقصان ہوتا ہے گریلو عورتیں جب بھی کھانا بنانے لگیں تو ان کو پہلے کھانا بنانے سے نہا لینا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کھانا بھی بہت ہی لا جواب ہوگا کیونکہ اگر وہ نہا لیں گی تو اپنے بال وغیرہ اچھی طرح سے سموا کر باندھ کر پھر کھانا بنائیں گی جس سے ان کا پورا دھیان کھانے کی طرف ہی ہوگا اور کھانا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا دمہ ریشہ نجلہ کا دیسی نسخہ ایک پاؤ گیکوارہ کا گودہ ایک کلو گدودھ میں پکا لے جب پک پک کر کھویا بن جائے تو اتار لے رات کو سوتے وقت چھوٹی چمچ چائے والی کھا لے بعد میں پانی نہ پیئے ریشہ پہلے دن ہی نکل جائے گا سات دن متواتر استعمال کرے برس سے نجات کے لیے روغن کشر بدام صبح شام برس کے داغوں پر لگاتے رہے عرصہ تک استعمال کرنے پڑے مگر اس سے برس کے داغ آہستہ آہستہ میٹ جائیں گے اور جلد اپنی اصلی رنگ میں آ جائے گی میدہ میں جلن درد بدحضمی کھٹے ڈکار کے لیے گون کتیرہ پچاس گرام رال سفید پچاس گرام ملٹھی پچاس گرام کشنیز کشک پچاس گرام چینی پچاس گرام ان سب اشیا کو الگ الگ پیس کر مکس کر لیں اور آسان سے ٹوٹکے سے لا جواب فائدے ہوں گے مثلا میدہ میں جلن درد بدحضمی بھوک کا نہ لگنا کھٹے ڈکارانا کبز وغیرہ کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے یہ نسخہ اکسیر السر بھی ہے سونف کو اصلی گھی میں بھون کر پیس لیں پھر اس میں چینی ملا لیں صبح شام دس دس گرام کھانے سے دست باندھ ہو جائیں گے اگر اس سے بھی دست باندھ نہ ہوں تو اس کے ساتھ بیل گری بھی ہم وزن ملا لی جائے تو یہ دست روکنے کی بہت ہی زور اثر دوا بن جائے گی ہاتھ اور پاؤں پر چھالوں کی وجہ سے خارش کا علاج سرائسز جمبل کا دیسی علاج سفید ویزلین آدھا کیلو سلفہ ڈائیال گولیاں پچاس عدد سپڑان ڈی ایس گولیاں پچیس عدد لے ان سب چیزوں کو پیس کر صفوف بنا لیں پھر سفید ویزلین کو ہلکی آنچ پر گرم کر لیں پھر صفوف ڈال کر چھڑی نمہ لکڑی سے آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں پھر نیچے اتار لیں تھنڈی ہونے پر کسی ڈیبے میں بھر لیں دن میں دو تین مرتبہ متاثرہ جلد پر لگائیں خارش دان چمبل اور زخم کے لیے بہت ہی مجرم نسخہ ہے نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہترین علاج زرشک اقاب کی خوراک ہے جس کی وجہ سے اس کی نظر بہت ہی تیز ہوتی ہے اور وہ بہت دور سی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ سکتا ہے زرشک شیریں نظر کی کمزوری اصحاب کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی لا جواب ہے پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ صبحاں زرشک شیریں دودھ کے ساتھ لیں اور چبا چبا کر کھا لیں اس طرح ایک چمچ شام کو دودھ کے ساتھ چبا چبا کر کھائیں تو نظر اور اصحابی نظام کو طاقت ملے گی ہاتھ اور پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے لیے رات کو نیم کے پتے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبحاں نیہار مو اس پانی کو پی لیں پتے پھینک دیں اس چھوٹے سے ٹوٹکے سے پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا اور نہ جوتوں اور جرابوں میں بدبو پیدا ہوگی پسینہ ضرور آئے گا مگر وہ بھی نارمل اور بدبو کے بغیر یعنی جوتہ اتارتے وقت آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی الٹی اور کیسے نجات کے لیے آزمدہ ٹوٹکا اگر کسی کو الٹی یا کیہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے پدینے کے چھ سات پتے اور درمیانی سائز کی پیاز کو چتھائی حصہ لے کر اس ململ کے کپڑے میں بانٹ کر کسی چیز سے کچل کر اس کا ایک چمچرہ سے نکال لے اور مریض کو پلائیں اس کے پلانے سے فورا ہی الٹی کیے بند ہو جائے گی بالوں کی دیکھ بال کی مسئلوات کا انتخاب کرتے وقت دیکھ بال کی مسئلوات کا انتخاب کرتے وقت کھوپڑی اور بالوں کی قسم دونوں پر غور کریں برانڈز کو ملانا ٹھیک ہے جب تک کہ آپ سخت مسئلوات استعمال نہیں کر رہے ہیں اگر آپ سلفیٹ سے پرہیز کر رہے ہوں تو بالوں کی دیکھ بال کی دیگر مسئلوات کی تعمیر کو دور کرنے کے لیے وقتہ فوقتہ ایک واضح شیمپو استعمال کرنے پر غور کریں بالوں کو ان پروڈکٹس کی عادت پڑ سکتی ہے جو آپ باقائدگی سے استعمال کرتے ہیں لہٰذا چیزوں کو تبدیل کریں کیونکہ آپ کے بال اور ضروریات بدلتی رہتی ہیں ان شیمپو کا پی ایچ لیول چیک کریں تھوڑا تضابیت والا شیمپو استعمال کریں کیونکہ بنیادی شیمپو خوپری کی قدرتی تضابیت کے ساتھ رد عمل ظاہر کرے گا اور اسے بے اثر کر دے گا جس سے خوپری کی صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا بالوں کو صحت مند بنانے کے لیے ٹوٹکا لکی کو چھیل کر قدو کش کر لیں اور پھر ایک کڑاہی میں سرسوں کا تیل گرم کر لیں تیل گرم ہو جائے تو اس میں قدو کش کی ہوئی لکی ڈال دیں اور تیز آنچ پر ہلکا سنہرہ یا براؤن ہونے پر چلہ بند کر رہے اور تھنڈا ہو جائے تو کسی چھلنی سے چھان کر بوتل میں ڈال دیں اور استعمال کریں اس کے استعمال سے بال خوب صورت گنے اور صحت مند ہو جائیں گے چہرے کی دلکشی کے لیے ٹوٹکا ایک چمچ لیمو کا رس ایک چمچ کھیے کا رس اور ایک چمچ گاجر کا رس لیں تینوں کو آپس میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ بعد تھنڈے پانی سے دھولیں یہ عمل چہرے کی دلکشی میں بے پناہ اضافہ کا سبب بنے گا انشاءاللہ